شخص شڑے عوام کی خدمت میں آتا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ مولا وہ خوراستان سے کوئی آیا ہے اور اس نے مجھے کہا ہے مولا کا خادم ہوتا ہے کہا کہ وہ میرے باغ ہیں میری چیزیں ہیں میری جائدات ہیں میں یہ تمہیں دیتا ہوں اور تم یہ جو مولا کی نوکری کرتے ہو خادم ہو یہ مجھے دے دو تو مولا میں نے سوچا کہ نقصان نہیں ہے تو امام نے کہا ہاں تمہاری برزی ہے کر لو جو کرنا ہے جب جانے لگا تو امام نے کہا مگر ایک بات یاد رکھو جو اس دنیا میں جتنا ہمارے قریب ہیں و آخرت میں بھی ہمارے اتنا ہی قریب رہے گا تو ہم اس دنیا میں اپنے امام کے کتنے قریب ہیں آپ خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا میں امام زمانہ کو یاد کرتا ہوں کہ نہیں کرتا کتنا میں اپنی زندگی کے وقت کو اپنے امام کے لئے گزارتا بہرحال وقت جو ہے وہ بڑی تیزی سے آخر کی طرف ہے بہرحال مغرب سے پہلے ختم بھی کرنا ہے نوہ خانی بھی ہے ازان محترم بہرحال جتنا بولیں جتنا ذکر فضائل اور مسائب کیے جائیں وہ کم ہے لیکن کسی کی موت پر جمع ہونا اور یاد کرنا پہلی چیز آپ کو اپنی موت یاد کرنا ہے آج آپ کسی کے چہلوں پر آئے ہیں کل آپ کا بھی چہلوں ہونا ہے آج تو لوگ ان سے معبت کرتے تھے تو لوگ آگئے ذکر ہو گیا قرآن خانی ہمارے مرنے کے بعد کیا ہو ابھی ہمارے ایک بہت اچھے عزیز دوست عالم دین مولانا زکی باقری صاحب کے دماد بھی تھے میرے بہت اچھے دوست تھے کلاس فیلو تھے کئی سالوں سے کینیڈا میں تبلیغ میں مشکول تھے انگلیش میں مجالس پڑھتے تھے ان کی موت نے ایک ایسا جھٹکہ دیا ہم دوستوں کو کیونکہ بہرحال ساتھ پڑھے ہوئے تھے حوضے کی زندگی ساتھ گزاری ہوئی تھی اور بہرحال ان عرصہ تبلیغ کے اندر بھی ایسی شخصیت ایک ایسا جھٹکہ ذہن موترم کے یعنی میرے جیسے آدمی کی جو ہر وقت موت کی بارے میں مجلس پڑھتا ہے خاموش کر گیا یعنی ایسی موت یعنی اس مصروف اور سردی اور اس ملک میں بھی جنازے میں پانچ ہزار لوگ تھے بچے کیوں زندگی ایسی گزاری تھی میں نے لوگوں کو عشق باہر دیکھا بچوں کو انگریزوں ملکہ وہ ظاہر ہے وہیں کی پلے بڑے تھے وہیں کی تربیت تھی خود زکی باغری صاحب کا میسیج آیا مجھ سے برداشت نہیں ہوا میں چاہرے خود روتے ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس کی تربیت یہاں معاشرے کیلئے کی تھی میرا سرمایہ تھا لیکن چلا گیا ازان موتر حقیقت ہے لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ انسان آپ کو اس مقتب کے ساتھ چھوڑ کر ہماری کوئی پہچان نہیں ہے سوائے علیہ بیت ہمارا کوئی در نہیں ہے سوائے علیہ بیت ہم کس در میں جائیں گے ہمارے پاس کیا ہے جو قیامت میں ہمیں شفاعت ملے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ چند آنسوں ہیں ہمارے آنکھوں کے کوئی سربایہ نہیں ہے اتنے عرصے خوضے کی زندگی گزار کے اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کیا ہے میں یہی کہوں گا حضرت معصومہ صلی اللہ علیہہ کی زیارت ہے بس اور کچھ نہیں اگر ہے تو یہی ہے ازان موتر تو انسان اپنے آمال پر تقبر غرور نہ کرے گا انسان خوش یہ رہے کہ اس کو یہ در ملا ہوا اور بس اسی در سے انسان جو ہے وہ آگے کی طرف ازان موترم بڑے